پر واہ حسین تیرے سبر تو صدقے جاواں حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں جدو حسین مدینہ چھوڑیا یووے گا میرے حسین اتے کی بھی تھی یووے گی اے گلی گلی مدینہ دی چیخی اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا اے تے جگر حسین دھجان دھائے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا واہ حسین تیرے سبر تو صدقے جاواں حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں حسین تیرے کردار تو صدقے جاواں حسین تیرے عشق تو صدقے جاواں حسین تیری فکر تو صدقے جاواں مدینہ دے لوگ منع پہ کر دینے آقا کوفے نہ جایا جے میرے امام فرما دینے اے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمتِ قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کہ گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری خیرتِ ایمان جاتی ہے میں بس یہی چختہ ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے الگرز میرے امام علی مقام میدانِ کربلاہ بچیں آ جان دے اے لوگو جدو امام میدانِ کربلاہ بچیں آ جان دے ایک چٹھیا میں دہانی آ جان دے میرے امام کافلے والے نو پچھ دے نے کافلے والے کڑی جگہ ہے کافلے والے آندنے آقا خسین انہوں میدانِ کربلاہ آدھے جے آقا خسین یا یکھیاں نمی ہو جان دیا اکا خسین فرمان دینے اے کافلے والی اے تھی خیمے لالو اے تھی خیمے نصب کر لو کافلے والے خیمے لگا لیں دینے اکا خسین فرمان دینے اے کافلے والی اے میری آخری جگہ ہے جس جگہ دے مطلق میرے نانے پہلا میں نو دس دی تازی اے نو میدانے کربلا یان دے دے لوگوں تو محرم نو خیمے لگ جان دینے آخر سات محرمی آ جان دیئے اے در مذاکرات نکامی ہو رہے نے یزید آنڈا بیت کر بگر نہ خسین تیرے بچے زبا کر دیتے جہان کے خسین تیرا پانی بند کر دیتا جائے گا میرے امام نے فرمایا فرمایا دنیا دیو ظالموں تو سیاب خط ٹوڑے میں اے کون اے یزید خطی آئے اے عمر بن ساتھ خطی آئے اوہ اندہ خسین بیت کریا پانی لے میرے امام فرما دے میں اے دنیا دیو ظالموں میں تو اڈے خطہ میں چھ بیت نہیں کرنی منو پہ چانو میں کون علی کا گھر بھی کیا گھر دے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ ہی شہریں خدا ملہوم ہوتا ہے الگرز مسلمانوں میرے امام نے انکار کر دیتا ہے ست مخرم نو امام تے پانی بند کر دیتا جان دے امام دے بچہیں دے پانی بند کر دیتا جان دے لوگ کوئیں اٹھ مخرمی آ جان دیئے اٹھ مخرمی کدر جان دیئے ایتر نہرے فراتیں دنیا دے ظالم کھڑے نے دنیا دے کتے ظالم یزیدی فوجی کھڑے نے دنیا دے ظالمان دے جانور دے پانی پی رہے نے مگر حسین دے بچہیں دے پانی بند کر دیتا جان دے اٹھ مخرمی آ جان دیئے اٹھ مخرمی گزر جان دیئے نو مخرمی آ جان دیئے نو مخرمی گزر جان دیئے نو مخرم دی رہا دیا جان دیئے میرے امام کافلے والے لو جمع کر لینے میں جمع کر کے فرما دینے اوہ کافلے والے ہو جڑا جانا چاندے چلا جائے اوہ یزید حسین دا سر چاندے اوہ جڑے کافلے والے نے آن دینے آقا حسین ستر ستر بار بھی جانا ملے اسی آقا حسین تو قربان کر دیانگے آقا حسین تو نچھاور کر دیانگے الگرز مسلمانوں دس مخرمی آ جان دیئے دس مخرم دی صبح ہو یا جان دیئے میرے امام فرما دینے اوہ میرے یا شزادیہ یلی اکبر جی ابو جان فرمایا پترہ میرے قریب یہاں جا شزادہ حسین اپنے پتر نو قریب بلا لین دینے قریب بلا کے اوہ شزادیہ نو سینے لالین دینے سینے لالا کے فرما دینے اوہ شزادیہ ایتھے ڈلے دے کھڑا یا جا منہوں نے دی آخری یزان سنا دے شزادیہ یلی اکبر یزان دینے ایتھر نماز فجر دا بے لائے ہو جان دے میرے امام نماز فجر یدا کر دینے نماز فجر یدا کرندو بعد میرے امام فرما دینے اوہ شزادیہ یلی اکبر جی ابو جان فرمایا جاؤ میدان کربلہ دا جہدہ لے کیاو شزادیہ یلی اکبر جان دینے جا کے میدان کربلہ دا جہدہ لے کیوں دینے میرے امام دا نننش میرے امام تا جوان علی اسگر میدان کربلہ بچ یہا جان دے اور مسلمانوں میدان کربلہ دا جہدہ لے دے ایک بی بی میدان کربلہ پہ احساب کر دیئے میرے امام علی اکبر پوچھ دینے می بی بی تو کونے اوہ بی بی جواب نہیں دین دی میرے امام دا شزادہ یلی اکبر ابو جان دی بارگچی آ جان دے آکھیں اندھا پو جان میں میدان کربلہ دا جہدہ لے کی آیا فرمایا پترہ کی بیکھی ہے ابو جان عجیب منظر بیکھی ہے ایک بی بی جڑی پر کا پوچھ میدان کربلہ پہ احساب کر دیئے میرے امام فرما دے نے فرمایا بے شزادی علی اکبر اوہ میری ماں زہرہ میدان کربلہ پہ احساب کر دیئے اوہ تین دین دے ترخہ اے سید ہویاں سب دیاں خوشد زبانہ پھر بھی بد بد جانا دیتیاں اوہ میرے غاضیاں شہر جواناں غب نبی غیر مغر علی غب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نغیمہ بے نبیہ گنج بکش فیضی آلم مظہر نور خدا ناکی سہارا پیر کامل کامل آرہ رحنما اللہ محمد چہاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید اندو سنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولئے کل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہے اقدس دیم در حدیت رضو سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نپش کرنے تو بعد صاحب صدر گرہمی قدر شوقت اسلام علماء کرام حاضرین و سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ تو قبل ساڑھے سیال کوردہ عظیم نام خطیب پاکستان عدرت علامہ مولانا ساکب رضا کریمی صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اللہ کریم آپ دے علم و عمل دے اندر مزید برکتان تا فرمائے اور قبلہ انہیں حکم فرمایا میں تُسا نیک لوگا دی زیارت واسطے حاضر ہویا اور انتظامیہ نے خوبصورت پروگرام سجایا دعا گوہا کہ اللہ تعالی انتظامیہ دی اس کاوشنو عقیدتنو محبتنو خلوصنو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آگے آجو ادھر آگے آجو ادھر آجو عدرات توجہ چانا اسی اہل سنت دان ساڑھا عقیدہ آل سنت دا عقید ہے آل سنت دا عقیدہ بڑا محذب طیب تطاہر عقید ہے ساڑھے عقیدہ بڑا کسیدہ عقیدہ نہیں ساڑھے نبی بڑا کسیدہ نبی نہیں تو ساڑھے قرآن بڑا کی کسیدی کتاب نہیں الحمدللہ عزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام سخابانا محبت رکھنے ہیں اور حضور دی اہلِ بیتنا العظیم مبتت رکھنے ہیں اور الحمدللہ اس ساڑھے ایمان اور عقید ہے عزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی اہلِ بیتنا لیکن جی مبتت کرنیاں جی میں حضور دے صحابہ نے کی تھی تُسا میرے جملیاتیں توجہ رکھنی ہیں اگر کوئی گالتوانو چنگی لگے میں تو اڑکل کچھ نہیں مانگ دا صرف تُسا سبحان اللہ دی دات بلند کرنی ہیں اللہ کریم تو اڑی محبتنو سلامت رکھے بندے تُسی ساری چنگی ہو اُدھی وجہ اے وے کہ ذکرِ خسین کوئی عام بندہ نہیں ہوں دا اُو خوئی ہوں دے جڑا آقا خسین نل پیار کر دا ہے ادرات توجہ چاننا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی اہلِ بیتنا مبتت رکھنے ہیں اور حضور دی صحابہ نل اسی مخبت رکھنے ہیں اچھا بعض لوگ آن دنے ہیں کہ سنی اہلِ بیتنا مبتت نہیں کر دے یعنی کہ محبت نہیں کر دے میں کہہ جنی سنی مبتت اہلِ بیتنا کر دنے اونی کوئی کر دا ہی نہیں فیران دنے کہ حضور کے صحابہ مبتت میں نہیں تھے ایمان تارینہ دسو حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضور دے ہر غلام تک دسو کنج مبتت کی تھی ہے اور کر کے تصحیح کہ لوگو عزی انج حضور دی اہلِ بیتنا مبتت رکھنے ہیں اچھا ایزے گل توانے کو گل سمجھان لگا توسین اس گل نو بڑے غور دنال سننے ہیں سن کے اگر توانے سین چھتھانڈ پہنا توسین اچھی سمانے لاکھنے ہیں توسین اگر توانے لطف نہ آئے پھر توانے مرضی ہیں میں توانے کچھ نہیں آندھا اے بار والے بندے بھی جن نے بیٹھے ہیں توسین بھی بڑی غور ایک آل سننے ہیں توانے کوئی پتر ہووے توسین اپنے پتر کسی حفظ قرآن کو کسی کاری ہے قرآن کو حضرت مولنا ساکب رضا کریمی صاحب کو لیاو آکے حضرت صاحب نو آکھو کہ ساڑے پتر نو حفظ قرآن بناو تے حضرت صاحب توانے پتر نو حفظ قرآن بنان اور توسین حضرت صاحب نو آکھو کہ ساڑے پتر نو حفظ قرآن بناو ای نو عالم دین بناو ای تو اڈے پتر نو اٹھ سال درس نظامی پڑھا کے عالم دین بنا دن اٹھ سال پڑھان تو بعد تُسی حضرت رہنو آنکھو ای نو تخصص پڑھا کے ای نو مفتی بناو اے مفتی بنا دن تُسی حضرت صاحب دا حضرت مولنا ساکبر دا کریمی صاحب دا اور مولنا عاصف چشتی صاحب دا و دیگر جتنے بھی علماء بیٹھے نے جدے کل بھی تُسی لیاو او دا تُسی شکریہ دا کرو حضرت جی تو اڈا بڑا شکریہ تُساں ساڑے پتر نو عافظے قرآن بنایے تُساں ساڑے پتر نو عالم دین بنایے اور تُساں ساڑے پتر نو مفتی بنایے اور جننو حضرت مولنا ساکبر دا کریمی صاحب پڑھان اور یا شتی پڑھنڈی دے چڑھ جاندے اور جننے شریعت مصطفہ دے قطمہ جبے کے پڑھی ہووے اور جننو شریعت پڑھنڈی دے چڑھ جاندے اور جننو رضا ساکبر کریمی صاحب پڑھان اور پتر دے چڑھ جاندے اور جننو عضرت مولنا ساکبر رضا کریمی صاحب یا کوئی عالم دین بڑھاوے اور شتی پتر دے چڑھ جاندے اور جننو پڑھان مالائی نبیان دے شردار ہووے اور جننے شریعت میرے قل نہیں پڑھی اور شریعت صرف پڑھی نہیں شریعت ویکھی بھی ہے شریعت صرف پڑھی نہیں شریعت امانداری نہ دوسو اور شریعت پڑھنی کو جو ہوروں دیئے اور جڑا سارا دن اور ساری ساری رات حضور دے پورا وچھ رہن دے نہ لے دیدار کر دے نہ لے حسن و جمال دے تذکرے بیان کر دے اے دی ترجمانی حضرت سلطان العرفین نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا حضرت سلطان العرفین کیا خوبہ کی ہے اے دن میرا چشم مانگو دے کہ میں مریش دیوے کھ نہ را جاں ہوں لوں 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 دے موڑ لکھ لکھ چشمیں ایک کھولا ایک کھا جاں ہوں پر اتنا ڈٹھیاں منو شبہ منو شبہ رنہ یاوے ہور کی دے والے پہ جاں ہوں مرشد دا دیدار یاوہ منو لکھ کروڑاں ہاں 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 مسجد نبی شرید اندر بے کے خطاب کر رہے ہیں اچھا امان داری ندسو دور سیدنا ادرت فروقی آدم میں چونکہ ایک دو گل مبدت کرنی ہے فوری انشاءاللہ میں شہادتی طرف لوٹن ہے پھر میری تقریر ختم ہو جانی ہے ادرت سیدنا فروقی آدم وقت امیر المومنین وقت شین شاہ وقت بادشاہ آپ مسجد نبی دن در بے کے خطاب کر رہے ہیں کنہ نو خطاب کر رہے ہیں وہ جڑے امان دے مادل نے نفوس سے خودسیہ نے زندہ ادرات توجہ چاننا وقت امیر المومنین وقت شین شاہ فروقی آدم مسجد نبی شرید اندر بے کے خطاب کر رہے ہیں انہ نو خطاب کر رہے ہیں اے اوہ جڑے امان دے مادل نے اے نفوس سے خودسیہ نے اے جناد مطلق رب عالم نے قرآن کریم دن در اشاد فرمایا رضی اللہ عنہ انہم بردوان اللہ عنہ دے میں ایناد رازیاں اے میرے اترازی ہیں جناب حضرت فروقی آدم رضی اللہ عنہ میں سے لے مطلق روستے لے آگے اے لوگوں میں میں شاہ جناب فروقی آدم میں بردو تھلے آگے جنابِ شہزادہ حسین سینے لالیا سینے لہا کے فرمایا او شہزادیا اے ممبر بھی تو آڑے نانے دائے اے عمر بھی تو آڑے نانے دائی خلاہ میں اے مسجد بھی تو آڑے نانے دیئے کائنات بھی تو آڑے نانے دی خلاہ میں میرا ایمان میرا وجدان ہے فروکی آزمیں خوئیاں دی آڑ گے یہ دل بھی خسینی ہے ہاتھ چکی آکھو کوئی زبان خموش نہ رہے یہ دل بھی خسینی ہے یہ جان بھی خسینی ہے یہ دل بھی خسینی ہے یہ جان بھی خسینی ہے یہ دل بھی خسینی ہے اور یہ جان بھی خسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی خسینی ہے جدی ماں نے کرتی سید خسین دینا دی دیتی ہے اوہ بندہ بول کیا کہ میری ماں بھی خسینی ہے بابا بھی خسینی ہے یہ دل بھی خسینی ہے اور یہ جان بھی خسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی خسینی ہے اور پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے میری ماں بھی خسینی ہے بابا بھی خسینی ہے ایک دفعہ کوئی زمان خموش نہ روے محبت اظہار کر کیا کھو میری ماں بھی خسینی ہے بابا بھی خسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی خسینی ہے یہ دل بھی خسینی ہے اور یہ جان بھی خسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی خسینی ہے جناب فروکی آدم شدادہ خسین اسی نے لا لئے دینے اور اسی نے لا کے فرما دینے یا خسینی ہے اے ممبر بھی دھواڑے نانے دا اے عمر بھی دھواڑے نانے دا خلا میں آقا خسین فرما دینے یا امیر المومنین ممبر تھے بید فروکی آدم ممبر تھے بید آدم نے اور لوگ کا خسین پوچھیا یا خسینی امر فروکی آدم ممبر تھے کیوں لایا ہے جناب خسینی آدم نے اور لوگ کو میرے نانے دیکھو دیا تھے بڑا پیار کر دے سا اجوے کھا تھے سہی میرے نانے تھے پردہ کرن تو بعد بھی حسین الانجے پیار کر دے پھر کیوں نہ کیے ہاں ہاں یزمت آہاں لے نبی پھول نہ جانا لوگوں یزمت ادرات توجہ چاہنا میرا گلہ اتنا کو خراب سی کہ میں صبح علامہ صاحب نے دسیا کہ میرا گلہ بڑا خراب ہے لیکن ان آکھیں بندے بڑے محبت آلے نے تساں جانا ضرور ہے تسی جاؤ گے تونوں لطف آئے گا یقین جانو تواڑی محبت بے کے نا تسی نہیں پہ بول دے تواڑی اندرو حسین دنانے دی محبت بھی بول دی اکری اچھی ڈٹ کے کہ دو سبحان اللہ ادرات جڑی آیا مبارک میں پڑھی نا مقام خجت الویداد موقع تنبی علیہ السلام نے حضور دنانا صحابہ حاجتی آئے غلام حاجتی آئے امان داری نا دسو کیسا سما ہوگے گا جدو حضور دے غلام حضور دنال حاجتی آئے اونگے او یا جب میرے پیر صاحب یا تواڑے پیر صاحب کہہ دن یا ادرات مولانا ساکھ پر دا کریمی صاحب دے پیر صاحب کہہ دن کہ تُساں میرے نا لحاجتے جانے اوی میں تو تُساں پھولیا نہیں سمانا جنہوں آمینہ دا لال کیا چھڑے جنہوں آمینہ دا لال کیا چھڑے انہیں پھولیا نہیں سمانا آئے پھر امان داری نا دسو او جدو خانہ کعب ادرات تواف کر دی اونگے نا حضور دے غلام صحابہ ایک نظر کعبے والوہ گی عارفین نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا کیے حضرت سلطان العارفین فرما دینے ایمان سلامت گھر کوئی مانگے عشق سلامت کوئی اومگڑی مان شرمان ونے عشق ایمان نو خبر نکائی اوپر میڈا عشق سلامت روے یا حضرت باہو میڈا عشق سلامت روے یا حضرت باہو میرے نبی دے غلام حضور دے نال مقام حجت الویدات موقع دے نبی علیہ السلام دے نال حضور نے سیاپا نو جما فرما لیا سیخہ با نو جما فرما کے فرمایا فرمایا سیخہ باہو جید قملی والیا حکم ہووے فرمایا سیخہ باہو اج تسی پورے تھے پورے دین دندر داخل ہو گئیو تو ہڈے تک اللہ دیا نیمتہ مکمل ہو چکیا نیم اج تسی پورے تھے پورے اسلام داخل ہو گئیو نال جبریلی امین آگے جبریلی امینی آگیا کھیا سونیا رب دیا حبیبہ میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے سونیا رب دا یکم لے کے آیا فرمایا کڑا پیغام لے کے آئے جناب جبریلی امینہ اندھے نے سونیا رب فرما رہی ہے کل لا عشال کن علیہی عجرن اللہ المبدد فی القربہ اے سی خوابہ سن لو جبریل قرآن لے کے آئے عزور نے رب دا پیغام سنایا فرمایا سن لو رب فرما رہی ہے اعلان کر دیو میں اس رسالت بدلے میں تو انہوں پران سکھایا ہے میں تو انہوں دین سکھایا ہے میں تو اٹھے تکل دا ہر فرمان کو چاہے میں تو اٹھے کل کوئی فیس نہیں مگ دا کوئی محافظہ نہیں مگ دا سونیا کی مگ دے ہو عزور نے فرمایا اے سی خوابہ میں تو اٹھے کلو جڑی چیز مگ ناما او اے بے تُسی میری احلِ بیتن المبدد رکھے آجے عزور دے غلامانو حضور فرما رہے نے تُسی میری احلِ بیتن المبدد رکھے آجے اسے واسطے میرے نبی دے سکھا پا احلِ بیتن المبدد پہ کر دینے میں تُسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دخائی دے کے کہہ رہی ہاں 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 یزمتِ آلِ نبی پھول نہ جانا لوگوں یزمتِ آلِ نبی پھول نہ جانا لوگوں یزمتِ ایک ادب اشارِ بندے ہتھ لے را کے کوئی زبان خموش نہ روے محبت ایزار کر کیا کھو عقیدت ایزار کر کیا کھو مفا دیزار کر کیا کھو ہاں ہاں یزمتِ آلِ نبی پھول نہ جانا لوگوں یزمتِ آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی پھول نہ جانا لوگوں یزمتِ بھائی محمد جویز صاحب اللہ تو اڈیر ہزک چی برکتہ یا تا فرمائے بہت اچھا سونڈ وجدان سونڈ سسٹم اللہ انہ دیر ہزک تی اندر برکتہ یا تا فرمائے ادراتِ گرامی درہ توجہ جانا میں تُسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی تُو خائی دے کے کہہ رہی ہاں 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 یزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں یزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا کر کوئی پوچھے بتا سمی تیرا تعرف کیا ہے جے اگر تُو آنوں کوئی پوچھے تُو آڑا تعرفیے تُو سائیں ہوئی اکھنے میں گدائے تَرِ زَخْرَ نا غیر کی باتوں میں نیانا لَوْبُ تَرِ زَخْرَ نا غیر کی تَرِ زَخْرَ تَرِ زَخْرَ آلِ نَا لَوْجِ مُبَدَّتِ کرنے یا تَرْ رَخْنے یا جیویں سانو قرآن میں دسی ہے جیویں قرآن تِحضور دے فرمان نے دسی ہے عدرات توجہ چاننا بس آخری کل میں شہادت کی طرف لوٹ رہی ہاں توجہ چاننا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزور دی گود مبارک تائیں ران تے عزور دے بیٹے جنابِ عبداللہ اور بھئی ران تے جنابِ مولا خسین پاک تے عزور دونوں شہادتِ نَل پیار پہ کر دینے عزور اپنے پتر نَل تے جنابِ مولا خسین پاک نَل پیار پہ کر دینے تے جبریلی امین آئے آکے اندر سونے ہاں انہ دو شہادتِ نَل پیار پہ کر دیو اللہ پیاندہ سانو پڑے سونے پہ لگ دینے ایک تُسیرہ کھلو ایک سانو دے دیو اللہ اکبر عزور ایک تُسیرہ کھلو ایک سانو دے دیو عزور فرمان نے جا جبریل تم میرا پتر ہی لے جا میں رو لوں گا ماری اکیبتیا رو لینڈ کیا پر میرے کل زہرہ روندی نہیں بیکھے گا میرے کل زہرہ روندی جنابِ جبریلی امین پیغام لے کیا ہے عزور نے فرمایا جہا جبریل میرا پتر ہی لے جا میں رو لوں گا ماری اکیبتیا رو لینڈ کیا پر میرے کل زہرہ روندی نہیں بیکھی جانی جنابِ جبریل رب دی بار کے چھلے جان دینے جہا کے عزور دا پیغام سنا دینے ربِ عالم نے فرمایا جا ادرائیل جبریل ادرائیل نو کہہ دے جا میرے یار دے پتر نو لے جان دینے میرے نبی دے پتر نو لے جان دینے عزور دیا یکھیا چتھو پہ نکل دینے بیلہ گزریہ ایک دن خضور آقا خسینل پیار پہ کر دینے آقا خسینل مخبت پہ کر دینے آقا خسینل پیار پہ کر دینے اچانک عزور نے فرمایا یا خسینل میں تیرے توں اپنا پتر قربان کی تے میں تیرے توں اپنا شدادہ قربان کی تے جنابِ مولا خسینل پاکیاں دینے اے نانا وقت یہاں لیند دیو تُسا ایک قربان کی تائے میں سارے دے سارے قربان کروا دیا گا ادراتِ گرامی درہ توجہ چھانا اوہ حسینل جس حسینل حضور اتنا پیار کر دینے حسینل بینال حضور اتنی مخبت کر دینے اے لوکوں میرے نبی مدینہ شریف دیا گلیاں چھو گزر کے جا رہے ہیں اچانک رہن دی آواز ہی آ رہی ہے میرے نبی چل دیا چل دیا اپنی بیٹی دے کرے آ جان دینے حضور بیٹی دے کرے آ کے فرما دینے اے زہرہ جی بابا فرمایا کیون پیار ہوند ہے سونیا حضور حسین پیار ہوند ہے حضور نے فرمایا اے زہرہ میرے حسین نونا رون دیا کر جدو میرا حسین روند ہے منو تکلیف ہوندی ہے اے زہرہ میرے حسین نونا روند دیا کر حسین دے روند دیوا جاتا ہوں میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے اے لوکوں جے حسین رووے حضور نو تکلیف ہوندی ہے جے حسین رووے حضور کم صدا یو جان دینے اے جدو کربلا بچ حسین رویا خووے گا حسین شہید ہویا یو گا حضور کٹے کم صدا یو یانگے حضور کٹے پرشان یو یانگے حضور فرما دینے اے زہرہ میرے حسین تے یوکھا بے لیا یو نائی میرے حسین تے امتیان نو نائی میرے حسین تے یوکھا بے لیا جانائی حسین نونا روند دیا کر اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا میرے حسین نو میری امت لوگا شہید کر لینے حضور فرما دینے اندر کوئی نہ آیا بے حضور فرما دینے اندر کوئی نہ آیا بے جناب امہ سلمہ تروازے دے پیرا دے رہیانے اچانک ایک شدادہ آیا ہے تروازے دے پیرا دے رہیانے کوئی ہاں نہیں آیا ہے جدے متلک حضور نے فرمایا اوہ خسین آیا ہے جدے متلک حضور نے فرمایا حسین میرے وچھویں میں حسین وچھویں شدادہ حسین آگے ادرہ تمہیں سلمہ فرما دیا نے میں نہیں روکیا اندر وحیدہ نزول ہو رہے حضور نے مزمل دی چادر یوڑی ہوئی ہے آقا حسین یہاں جندے نے آقا حسین جدو آئے میں آقا حسین لو کلامیں چلے لیا میں اپنے پاس وہاں چلے لیا آقا حسین نے بازو چھڑائے آقا حسین سدھا کمرے چلے گئے جہاں کی حضور نے کندیاں تے سوار ہو گئے جدو حضور نے کندیاں تے سوارے نے حضور نے جکر کیا کہ حسین و کندیاں تے اتاریا اتار کے کود بچھلے لیا کود بچھلے کے حضور حسینل پیار پہ کر دے نے حسینل مخبت پہ کر دے نے حسینل پیار پہ کر دے نے اچانک جبریلی امینی آ جاندے آقا ہندے ہیں اے سونیاں جسو حسینل اے نا پیار پہ کر دے ہو حسینل اے نی محبت پہ کر دے ہو سونیاں حسین و کربلا دے اندر تو ہاتھی امت نے شہید کر دے نہ ہے اور لوگوں میرے نبی دیا اکیاں جتھ روا جاندے نے اور میرے نبی رون لگ پہیں دے نے حضور نو جناب جبریلی امین آ دے نے سونیاں جسو حسینل اے نا پیار پہ کر دے ہو حضور تو ہاتھی امت نے شہید کر دے نہ ہے حسین تے یوکھا بے لیا جانے اے لوگوں اچانک جبریلی امین ایک مٹھی دی تھی حضور نے فرمایا جبریل ایک ایک کی لے کے آئے ہیں جبریل اندہ سونیاں مٹھی لے کے آئے ہیں فرمایا اس حضور امیدہ نے کربلا چھو مٹھی لے آئے ہیں حضور اسو مٹھی نو راکھ لو جدو اے دا رنگ شرخ ہو جائے گا سمجھا جے حسین کربلا بجھ سگید ہو گئے ہیں حضور نالی حضرت امہ سلمانو آباز دیندے نے حضرت امہ سلمان اندر یوندیاں نے حضور فرما دینے اے ہیں امہ سلمان حضور تو آٹیاں اکھیاں میں چھتھروں نکل رہے ہیں حضور رو کیوں رہے ہیں حضور نے فرمایا اے امہ سلمان میرے کل جبریل آیا سی جبریل آگیاں دے سونیاں تو آٹی امت نو حسین شہید کر دینے کربلا دیندر لوگاں نے تو آٹے حسین شہید کر دینے میں رہتاں رہاں میرے خسین دیا اکھاوے لایا جانے حضور چل دیاں چل دیاں مصدر نفی شریف دیندر یا جاندے نے سی خوابہ نے بے کیا حضور دیاں اکھیاں نامنے سی خوابہ یاندے نے سونیاں رہان دی وجہ کیے حضور فرما دینے اے سی خوابہ جبریل آیا سی جبریلیا کے دسی ہے اے سونیاں حسین دیو کھاوے لایا جانے مدانے کربلا میں چل دیاں حسین شہید کر دینے حسین شہید یا جانے میں روتا رہاں میرے حسین دیو کھاوے لایا جانے حسین دیمتی خونے اگھانے حسین دیو کھاوے لایا جانا اے لوکوہ حسین روگے نبی پریشان ہو جاندے نے حسین دی خسین دی کردن الفیار پہ کردے نے حسین دوں پہ چھمدیں اے لوکوہو حضور فرما دینے سکھا پہ سن لو جڑا میرے حسین نل پیار کرے گا میری اہلِ بیتنا محبت کرے گا سمجھو اوہ اللہ نل پیار پیا کروے اللہ دے مبوب نل پیار کروے حضور فرما دینے میرے نبی نے یہ دلان دے گورے گورے غد توٹھا لے رب دی بارگچ اعلان رب دی بارگچ دعا پہ کر دینے یا اللہ جڑا میرے حسین نل پیار کرے تو اوہ دینے پیار فرما جڑا خسین نل پغد رکھے یا اللہ تو اوہ دینے پغد فرما حضور فرما دینے اے سکھا پہ جڑا خسین نل پیار کر دائے منو چنگئی بڑا لگ دائے جڑا خسین نل پیار کر دائے منو چنگئی بڑا لگ دائے جڑا خسین نل پیار کر دائے منو چنگئی بڑا لگ دائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دعا فرمائی ایک دن میرے نبی مسجد نبوی شریف اندر بیٹھے نے حضور ممبر دے بے کے خطاب کر رہے نے سامنے ایک بچہ گزریا حضور ممبر تو نیچی آئے حضور اس بچے دے مکر مکر جا رہے نے میرے نبی نے جا کے بچے دے کندیاں تیا تھرک لیا حضور نے بچے نروکیا روک کے سینے لالیا سینے لہا کے فرمایا اے بچی آئے کی تربیا جانا ہے اتنا نہیں میرے نبی دے غلامہ یا کیا سونے آئے اے سبچے نل کیوں پیار بے کر دیو حضور اس بچے دے کپڑے پھٹے پرانے نے حضور مدینہ دا یتیم ہے حضور دنل اے نک محبت بے کر دیو میرے نبی کریم نے فرمایا اے سی خوابہ اے میرے خسین دا یارے منوچ چنگئی بڑا حلک دا ہے جڑا خسین دا یارووے حضور فرما دینے منوچ چنگا لگ دے جڑا خسین دا یارووے حضور فرما دینے منوچ چنگئی لگ دے اے سماشتے کلی کلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دھوائی دیکھے کہہ رہے ہیں ہاں 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 یزمتے ہاں ہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو یزمتے آخری دفعہ کوئی زبان خموش نہ روے محبت ہے ایزار کر کیا کھو عقیدت ہے ایزار کر کیا کھو ہاں ہاں یزمتے آلے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا ادرات کربلا دی زمینے دپدہ یارے گستانے میرے امام مدینہ تو رسول چھوڑ کے مسلمانوں مکہ دی طرف ہی آ رہنے او یو مدینہ جتی آجی اٹھ دن مدینہ جاندے اٹھ دن مدینہ رہنو مل دینے اٹھا دنہ تو بعد واپس ہونڈ لگے حاجی دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے پر خسین نے جدو مدینہ چھوڑی آیا ہوئے گا میرے خسین ہوتے کی بھی تھی ہوئے گی خسین جدو نانے دا مزار چھوڑی آنگے میرے خسین ہوتے کی بھی تھی ہوئے گی او جدو خسین نے ماں فاطمہ دا مزار چھوڑی آیا ہوئے گا میرے خسین اُتے کی بھی تھی ہووے گی ایک خاجی اٹھ دن مدینہ جاندھائی اٹھ دن مدینہ رہنوں میں لگینے اٹھاں دینا تو بعد واپس آؤں لگے خاجی دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے پر واہ خسین تیرے سبر تو صد کے جاواں خسین تیری سوچ تو صد کے جاواں جدو خسین مدینہ چھوڑی آیا ہووے گا میرے خسین اُتے کی بھی تھی ہووے گی اے گلی گلی مدینہ دی چیخ ہی اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیاں اے تے جگر خسین تا جاندائے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا واہ خسین تیرے سبر تو صد کے جاواں خسین تیری سوچ تو صد کے جاواں خسین تیرے کردار تو صد کے جاواں خسین تیرے عشق تو صد کے جاواں حسین تیری فکر تو صد کے جاواں مدینہ دے لوگ منع پہ کردینے آقا کنفے نہ جایا جے میرے امام فرما دینے اوے مجھے جانا پڑے گا عظمتِ اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمتِ قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کہ گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری خیرتِ ایمان جاتی ہے میں بس یہی چختہ ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے ہیں یا نہ رہے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے غرص میرے امام علی مقام میدانِ کربلا بچھی آ جانا دینے اوے لوگ ہو جدو امام میدانِ کربلا بچھ ایک چٹیل میدان میرے امام کافلے والے اہنو پچھ دینے کافلے والے اوے کڑی جگہ ہیں کافلے والے آن دینے آقا خسین اینوں میدانِ کربلا آن دئے جے آقا خسین بیاں یکیاں نمی ہو جان دیا نے آقا خسین فرمان دینے اے کافلے والی اے تھی خیمے لالو اے تھی خیمے نصب کر لو کافلے والے خیمے لگا نہیں دینے آقا خسین فرمان دینے اے کافلے والی اے میری آخری جگہ ہے جس جگہ دے متعلق میرے نانے نے پہلا منو دس دی تازی اے نو میدانے کربلا یان دے دے لوگوں دو مخرم نو خیمے لگ جان دینے آقا خسین فرمان دینے اے تر مذاکرات نکامی ہو رہنے یزید انڈا بیت کر بگر نہ خسین تیرے بچے زبا کر دیتے جہان کے خسین تیرا پانی بند کر دیتا جائے گا میرے امام نے فرمایا فرمایا دنیا دیو ظالموں تو سیاپ خط ٹوڑے میں اے کھو اے یزید خطی آئے اے عمر بن سادہ خطی آئے اے انڈا خسین بیت کریا پانی لے میرے امام فرما دینے اے تر مذاکرات نکامی ہو رہنے میں تو اڈے خطا میک بیت نہیں کرنی منو پہ جانو میں کون علی کا گھر بھی کیا گھر دے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ ہی شہریں خدا ملوم ہوتا ہے الگرز مسلمانو میرے امام نے انکار کر دیتا ہے ست محرم نو امام تے پانی بند کر دیتا جان دے امام دے بچیاں تے پانی بند کر دیتا جان دے لوکوں اٹھ محرمی آ جان دیئے اٹھ محرمی گزر جان دیئے ایدر نہر فراتیں دنیا دے ظالم کھڑے نے دنیا دے کتے ظالم یزیدی فوجی کھڑے نے دنیا دے ظالمان دے جانور دے پانی پی رہنے مگر حسین دے بچیاں تے پانی بند کر دیتا جان دے اٹھ محرمی آ جان دیئے اٹھ محرمی گزر جان دیئے نو محرمی آ جان دیئے نو محرمی گزر جان دیئے نو محرم دی رہا دی آ جان دیئے میرے امام کافلے والے انہوں جمع کر لیں دے نے جمع کر کے فرما دے نے اے کافلے والے ہو جڑا جانا چاندے چلا جائے اے یزید حسین دا سر چاندے اے جڑے کافلے والے نے آن دینے آقا خسین اس ستر ستر بار بھی جانا ملن اسی آقا خسین تو قربان کر دیاں گے آقا خسین تو نچھاور کر دیاں گے الگرز مسلمانوں دس مخرم یا جان دیئے دس مخرم بھی صبح ہو یا جان دیئے میرے امام فرما دینے اوئے میرے یا شزادی آئی علی اکبر جی ابو جان فرمایا پترہ میرے قریب یا جان شزادہ حسین اپنے پتر نو قریب بلا لین دینے قریب بلا کے اوئے شزادی نو سینے لا لین دینے سینے لا کے فرما دینے اوئے شزادی آئی تھی ٹلے تھی کھڑا یا جا منہوں نے دی آخری یزان سنا دے شزادہ علی اکبر یزان دین دینے ایتر نماز فجر دا بے لائے ہو جان دے میرے امام نماز فجر یدا کر دینے نماز فجر یدا کرن تو باد میرے امام فرما دینے اوئے شزادی علی اکبر جی ابو جان فرمایا جاؤ میدانے کربلا دا جہدہ لے کیا شزادہ علی اکبر جان دینے جا کے میدانے کربلا دا جہدہ لے کیا دینے میرے امام دا نننش میرے امام تا جوان علی اسگر میدانے کربلا وچھ یہاں جان دے اوئے مسلمانوں میدانے کربلا دا جہدہ لین دے ایک بی بی میدان کربلا پہ حساب کر دیئے میرے امام علی اکبر پوچھ دینے می بی بی تو کون ہے او بی بی جواب نہیں دین دی میرے امام دا شزادہ علی اکبر اب بوجان دی بارگچی آ جاندے آکھیں اندھا بوجان میں میدان کربلا دا جائزہ لے کی آیا فرمایا پترہ کی بیکھی ہے اب بوجان عجیب منظر بیکھی ہے ایک بی بی جڑی بر کا پوش میدان کربلا پہ حساب کر دیئے میرے امام فرما دے نے فرمایا پہ شزادہ علی اکبر او میری ماں زہرا میدان کربلا پہ حساب کر دیئے او تین دین دے ترخہ اے سید ہویاں سب دیاں خوشگ زبانہ پھیر بھی بد بد جانا دیتیاں اوے میرے غازیاں شہر جوانا الگرز مسلمانوں تشم خرم ایتر شہتنا شروع ہو جان دیاں نے مذاکرات نکامی اورے نے کدرے میرے امام دا جوانا علی اکبر راہ خدا پہ جان دے کدرے اونو محمد راہ خدا پہ جان دے نے کدرے اپا سلمدار اور لوکوں میرے خسین دا وفادار بیر راہ خدا پہ جان دے کدرے اونو محمد راہ خدا پہ جان دے نے کدرے وہاں پین کلبی راہ خدا پہ جان دے نے کدرے جناب خور راہ خدا پہ جان دے نے الگرز مسلمانوں میرے امام خیمج یا جاندے نے خیمج روندی آوازوں دیئے میرے امام پچھ دینے اوے صابران دیولاد سبر کر یا جے روندی آوازوں دیئے میرے امام فرمان دینے اوے صابران دیولاد سبر کر یا جے سیدہ شہربانو یا جاندیانے آکیاں دینی آکا خسین میں ایک سوال لے کیایاں آکا بلت سونا میں جدودی تھوڑے نکاوے چاہیاں کدھے کوئی سوال کیتا یاوے کدھے کوئی عرضو کیتی یاوے کدھے کوئی سوال کیتی یاوے سوال کیتا یاوے کدھے تمنا کیتی یاوے اوے میرے امام فرمان دینے فرمایا نہیں شہربانو میں تے سخی دا پتر سخیان کدھے کی سیدہ سوال خالی نہیں دور یہاں لیا شہربانو میں تیرا سوال سیدہ شہربانو یا جانے آکا میرا پتر اٹیاں پیا مہارداجے تو گھٹ پانی دے مل جائے میرے لہالدین جندگی سمر جائے گی ایک ماں دی کو حد خری رہ جائے گی اوے نانا لو کو میرے امام فرمان دینے لیا شہربانو میں تیرا پتر میدانے کربلا ویچھ لے جانا ہاں سیدہ اپنے پچڑے نو لے کے میدانے کربلا ویچھ آ جان دے اوے سامنے امر بن ساتھ خرملہ کھڑا ہے امر بن ساتھ آ دے خرملہ انجھ لگتے جیوے خسین قرآن لے کی آ ریا ہے میرے امام فرمان دینے ہاں میں قرآن لے کی آ ریا ہے اوے کرم خواہ پہی چل دیئے اوے میرے خسین پتر تے کپڑا ڈال کیا ہے اوے دنیا دے ظالم پیان دینے خسین قرآن لے کی آ ریا ہے فرمایا گاں قرآن لے کی آیا ماں اوہ قرآن ہے جنہوں شہر بانو قرآن دینے لوریاں دینے دیئے اوے قرآن ہے جنہوں شہر بانو قرآن دینے لوریاں دینے دیئے اوہ جنہوں شہر بانو قرآن دینے لوریاں دینے دیئے اوہ جنہوں شہر بانو قرآن دینے لوریاں دینے دیئے اوے دنیا دیو ظالموں میں آپ نہیں آیا ایک ماہ دا سوال لے کے آیا دو گھٹ پانی دے دیو کل قیامت والے دن ہاؤزے کاؤسر دے جہاں پیا مانگا لیکن دنیا دے ظالمت کوئی اثر نہیں کوئی آواز آیا حسین پیت کر پانی لے حسین پیت کر پانی لے میرے امام فرما دے نے اوے دنیا دیو ظالموں میں تو اٹھے خطہ دے بیت نہیں کرنی امام نے انکار کر دیتا ہے عمر بن سادان دے خرملان حسین دے پتر بھی بچ کے نہ جائے ایک خرمل ودی آئے انہیں حسین دے پتر والنشانہ تک آئے عجدو حسین دے پتر والنشانہ تک دے خرملان نے تیر چلایا تیر زائع ہو جان دے تیر زمین مل چلا جان دے اوے عمر بن سادان دے خرملان تیری زندگی در کاڑے کدھے تیرا تیر زائع نہیں ہویا عجد کی گل تیرا تیر زائع ہو گیا اوے خرملان یان دے میں تیر چلاواں حسین دے پتر دے خلق بچ تیر پیوستو اوے تھیت شدید یو جاوے پر میری نظر او خیمے دیوڑ وال پہی جان دیئے ایک ننی سکینہ ہتھ جوڑ کے پہیان دیئے اوے ناماری اوے ناماری میرا آخری دیر علی اسکر رہ گیا ہی اوے شاہ اللہ مرن نبیر کسے دے تے نہ خون نہ مان یا بینہ جس بین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ ایدھر دنیا دے ظالم تیر چلا دے حسین دے پتر بچ تیر پیوستو ہو جان دے اوے نانا لو کو خون دی فوار چھٹ دیئے میرے خسین دے چیرے تے خون لگ دائے میرے خسین دی خواہ نکل جان دیئے اوہ پھٹ کے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ ساراں جدیس کر دے خلقوں چھٹیا خون فواراں سبر تیرے توواری جاناں سید شاہ اسواراں جان دیتی پریان نہ دیتی ہے سب تیرے دین تووارے میں اکا حسین تیرے سبر تو صدقے جاناں حسین تیری سوچ تو صدقے جاناں حسین تیری سوچ تو صدقے جاما حسین تیرے کردار تو صدقے جاما حسین تیرے عشق تو صدقے جاما حسین تیرے خیالات تو صدقے جاما ایک کو شرط ہے نامے دا دین رہ جائے ایدیان رہ جائے ایدی شان رہ جائے لٹی جاوے با میں جو کو حسین دی پر نامے دا زردہ اسلام رہ جائے واہ حسین تُو نے تشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر سرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا واہ حسین واہ حسین واہ حسین تُو نے مرنے کو زینہ بنا دیا محمد و بارک و صلی مسلی علی یا پروردگارِ عالم اصن تیرا اصن تیرا تیرے پیارے حبیب علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا اللہ اس ذکر نو اپنی بارگج اندر شرف قبولیت اتا فرما یا الہ خلالمین قبل علامہ صاحب نے تیرا تیرے محبوب دی آل دا ذکر کیتا اپنی بارگج قبول فرما اللہ دا سواب آقا نامدار دی بارگج پشکر نے قبول فرما عزور دی والدین دی بارگج پشکر نے قبول فرما عزور دی ازواج متحرات دی بارگج پشکر نے قبول فرما عزور دی صحابہ صحابیات دی بارگج پشکر نے قبول فرما یا اللہ بالخصوص تمام آئیم مجتہدین غوث کتب عبدال کلندر مجذوب تمام دی بارگج پشکر نے قبول فرما اللہ بالخصوص بالخصوص بھائی محمد سعد صاحب انہ دی والدین محترم آواستے دعا کرنے والا صحابہ استے دعا کرنے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلی مقام اطاف فرما اللہ انہوں نے کبرن جنت دیا باغاں چی کو باغ بنا اللہ انہوں نے کبرن بکہ نور فرما اللہ جین دے و جگہ نصی فرما اللہ سے جتنے میں چل کے آئے ہیں ساڑا آونا اپنی بارگج قبول فرما یا اللہ ساڑا بینہ ذکر و اذکار سننا یا اللہ اپنی بارگج اندر قبول فرما یا الہو العالمین بالخصوص بالخصوص اللہ سب دے دیلان دیا نیک تمنامہ پوریاں فرما نیک عرضوں پوریاں فرما یا اللہ آقا حسین دی محبت دا صدقہ اللہ سے جتنے آئے بیٹھیاں یا اللہ سانو سارنو آقا حسین دے روزے دی زیارت نصیب فرما اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ سانو سارنو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما عزور دے گمبہ دے خضرہ دی حاضری نصیب فرما اچھیاں مہران والے اسایاں تے رب غریب نوازا اپنے کرم فضل نلکھولی رحمت دا دروازا ایک گناہ میرا ماں پیووے کے تے دے وے دیس نکالا لکھو گناہ میرا اے اللہ وے کے پڑھتے پاون والا اللہ کمی والے دیاں ظلفان دا واسطہ اللہ سونے دے والفجر دے چہرے دا واسطہ اللہ ید اللہ دے گورے گورے خطہ دا واسطہ اللہ مدینے دیاں شانہ دا واسطہ اللہ کربلو دے شہیدان دا واسطہ اللہ کربلو بلا دے میدان ویچ جڑی اپنے پا بینوں واجہ مار دی رہیے اللہ حسین دی میں نی جائی دی سیدہ سکینہ دے ہاریاں دا واسطہ علی اسکردے ننے جلاش دا واسطہ انہوں محمد پچپنے دا واسطہ اللہ یا باس دے کٹیوے بازوں دا واسطہ اللہ یا سپیو دی کی زندگی ہے اوہ جدیاں یا کھا دے سامنے اوہ دا جوان پتر تڑپ یہ علی اکبر دی لاش دا واسطہ اللہ جڑی سگرہ مدینے چنتزار کر دی رہیے اللہ سگرہ دے سبر دا واسطہ یا اللہ حسین دے سبر دا واسطہ یا اللہ سب دیاں خوالی جولیاں بردے اللہ سب دے تلان دیاں نیکارزوان پوریاں فرما دے یا پروردگار یا عالم اللہ اس پورے علاقے دی خیر فرما علاقی تری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضے گناہیں شفا مانگتے ہیں اور جب دمیں واپسی کو یا اللہ ہم سب کے لپے غولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لا رسول ہی خیر خلق ہی و نوری ارشہی و دینت پر شہی محمد یو علیہ و صحابہ ہی اجمائین برحمت کا یا ارحم الراغمین محمد نوسیقی محمد نوسیقی موسیقی